میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایس ایسی کا مطلب ہے انڈین ٹرکٹ بول یا انڈین ٹرکٹ کنٹرول یہ انڈین اس لیکن ان کے پاس پیسہ ہے اس پانسرشیپ ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور اس سے پہلی بھی میں نے کئی دفعہ اس موقع پر بولا ہے کہ بھارہ آپ ایک آدھی دفعہ انڈیا کے مہت کا بائک آؤٹ کریں تو سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی مگر ہم کرنی باتیں ایک آئیت ہل ہو سکتا ہے یا جب تک موڈی کی حکومت ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں خیال ہے جب تک موڈی کی حکومت ہے نا یہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے آخری ٹائم پہ لازٹ ٹائم پہ جب دیکھیں کہ اب موڈی صاحب کا تختہ اُلٹ جائے گا تو اس میں شاید ہے مگر جب ابھی نہیں کھیل رہا تو یہ آگے جا کے کیا مگر میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کی جو ٹرکٹرز ہیں پرانے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھانے چاہیں انڈیا کانڈ ڈکٹیٹ کہ پاکستان کرکٹ کیسے کھیلے اور پاکستان میں کرکٹ ویسی دس پندرہ سال ہوئی نہیں اب ٹیمو نے آنا شروع کیا ہے اللہ کرے کہ پاکستان کی کرکٹ درست خطوط پر استوار ہو یہ چیزیں ہم سنتے آئے ہیں جو پاسٹ میں غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کو ہم کو ختم کرنا پڑے گا لیکن انٹرنیشنل دنیا جو ہے بہت آگے نکل گئی ہم بہت پیچھے اپنی کرکٹ میں پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی سٹپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبائی شفٹ کرنے ہیں یو ای شفٹ کرنے ہیں پہلے تو یہ کہ ہم واقعہ پہ بات کرتے ہیں انڈیا کے سٹینڈ سے کسی کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے انٹرنیشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں پیچھے کر سکیں چاہے وہ اقوام میں متحدہ ہو انٹرنیشنل فورمز ہو یا کرکٹ ہو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے یہ نہیں کہ ہمیں کوئی انڈیا کے بغیر ہم ٹیمپس ٹوفی کران نہیں سکتے لیکن پھر ہم دوسری ٹیموں کو بھی راہ دکھا رہے ہیں اگر انڈیا پارفل ہے تو پاکستان بھی کم پارفل نہیں ہے there is a difference VCCI بہت revenue contribute کرتا ہے انڈیا is a big market cricket is not a global sport یہ بات سمجھنی پڑے گی مخصوص ممالک کھیلتے ہیں فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار I am the dominant power and all because پوئی دنیا فوٹبال کھیلتے ہیں کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے نہیں مجھے نہیں لگتا غفار یہ narrative غلط ہے ہم انڈیا کے بغیر دیکھنٹ اس نوٹ the problem کہ ہم انڈیا کے بغیر چیمپس ٹوفی نہیں کرا سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان دولوں امپورٹنٹ ہے کسی بھی ICC ونڈ کے لیے یہ سمجھنے کہ ہمارے اللہ کوئی چلے گا نہیں تو نہیں کھلتے تو پھر دھکتا گا جاؤ یہاں سے رہے پاکستان کو چلیے کہ آئندہ یہ کوئی ٹورنمنٹ کرا ہے اس میں کہ ہم کھلتے ہی نہیں زانہ کوئی خبر آ جاتی ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے کہ بھارت شرکت نہیں کرے گا پاکستان ٹرکٹ پورٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ کچھ سنجید کی آئے کوئی فیصلہ کون جو موڈ ہے وہ سامنے آ جائے آپ لوگوں نے خود سنوگا ہمارے پاکستان کے ہر پلئرز ہر کرکٹر فین بات کرتا ہے ٹی وی پہ آکے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کرکٹ ہمیں کھیلنی ہے تو وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں آتی اور ان کے بڑی سمپل پولیسی ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا ان پاکستان ٹور نہیں کرنا اسپیشلی کرکٹ کیونکہ آنکھوں میں آتی ہے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں تو دے دے وانو ڈیمیج پاکستان سمپل اس دین راہیں جدا کردینا کسی نا کسی ایک پوائنٹ میں ہمارے لئے نقصان دے ہو ستا ہے کیونکہ کرکٹ کا پاکستان میں آنا کھیلنا یا کرکٹ کھیلنا بزاتے خود ایک ریوینو جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے اگر آپ نے یہ کہہ نہیں تھا ایزا پریزیڈنٹ جائشاہ صاحب تو آپ کم از کم ہمارے فریل چیئرمن کو فون کرتے ہیں اس میں آئی سی سی کو کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے چیزیں بہتر ہوں آخر آپ انہوں نے منع کر دی ہے مجھے تو نہیں لگتا وہ مانیں گے تک آپ اس طرح کرتے رہیں گے کہ جو وہ کہیں گے وہ آپ کرنے ای تنک ایس ناٹ رائیڈ فر در کرکٹ انٹرہیسیر کرکٹ میں دو بڑی فورسز ہیں پاکستان اور انڈیا اور آپ بلکل ہی ون سائیڈ اگر ڈیسیجنز کریں گے تو دین ای تنک ایوینچویلی کچھ چام ہے کرکٹ کا اس میں بہتر ہی پولٹکس آ جائے گی تو اس میں بہتر زیادہ افیکٹ ہوگا جائیں دوستوں تو دوستوں چیمپیانس ٹوفی کو لے کر پاکستان کے جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں وہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے رہے ہیں بی سی سی آئی کے خلاب بھارت کے خلاب کہ آپ سوچ نہیں سکتے دراصل آپ کو عطا دیں کہ پاکستانی ایکس کرکٹر توتلا جاوید میاداد نے بھارت کے خلاب آگ اولا ہے کہا ہے کہ جب تک موڈی گورنمنٹ بھارت میں رہے گی تب تک بھارتی ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی کیونکہ نریندر موڈی چاہتے ہی نہیں ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان میں آئے اور کوئی ٹونامنٹ کھیل ہے لیکن آپ کو عطا دیں کہ یہ کیول موڈی ہی نہیں بھلکہ پورا بھارت جانتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی سیچویشن ہے ہمیں اس کی بائیکورٹ کرنا چاہیے کیا اپنا انفلونسز استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں یا ایٹیز کنڈیم کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی پولٹکس اور کھیل کو علیہ دہ رکھیں یا آئی سی سی کوئی کردار آدھا کر سکتا ہے کیا آئی سی سی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آئی سی سی کا مطلب ہے انڈین کرکٹ کنٹرول یہ انڈین اس لئے کے لئے پاس پیسہ ہے سپانسرشیپ ہے انڈین کرکٹ کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک کئی دفعہ اس موقع پر بولا ہے کہ بھائی آپ ایک آدھی دفعہ انڈیا کے مہت کا بائیکورٹ کریں تو سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی مگر ہمیں کرنی پاتے ہیں ایک اور اکیشن مجھے یاد نہیں آرہا اس پر میں یہی بات کر رہا تھا کہ انڈیا اس طرح کی بات کر رہا تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے بکٹری بنایا تھا اس میں کیا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ انڈیا اور انگلینڈ مل گئے تھے اور وہ لوگوں کے پیسے بنانا چاہ رہے تھے کنٹرول کریفٹ کر لینا چاہ رہے تھے تو انڈیا ہمیشہ یہ کوچش کرتا ہے کسی طرح لٹ ڈاؤن کرے مگر اس کے پاس اتنی سپانسرشپ ہے اس نے پیسے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی ان کے آگے گھتنا ٹیم دیتے ہیں مگر یہاں آئی سنسی کو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی انڈیا کے بغیر ہم چیمپیس ٹروفی کرانی ہی ساتھے لیکن پھر ہم دوسری ٹیموں کو بھی رہ دکھا رہے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا غفار یہ نیڈیٹیف غلط ہے ہم انڈیا کے بغیر دیکھنٹ اس نیڈ پرولم کہ ہم انڈیا کے بغیر چیمپیس ٹروفی نہیں کرا سکتے انڈیا اور پاکستان دونوں امپورٹن ہے کسی بھی ایسی سی وینڈ کے لیے انڈیا اس لیے امپورٹن ہے بکوز ہی نیڈ ٹوک لوجک اور لوجک یہ ہے کہ تین بلین یو اس دولار جس بروڈکافٹر نے دیا ہے وہ انڈیا بروڈکافٹر ہے زہر سی بات ہے آپ کے ایٹی پرسنٹ جو سپانسر ہیں وہ انڈیا سپانسر ہیں اگر ہم اس نیڈیٹیف کو پیڈل کرتے ہیں کہ انڈیا نہ آیا ہے اور اس کی جگہ بہت بچکانا نیڈیٹیف چل رہا ہے کہ سی لنکا اور ویس انڈیز ان کو ریپلیس کر دیں گے لیکن this is not the reality reality is that کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے وہ کمرشلی سب سے وائلیبل میچ ہوتا ہے ایک ٹیم اس میں انڈیا ہوتی ہے ایک ٹیم پاکستان ہوتی ہے دیکھیں حقیقت چیمپین سٹوفی کی یہی ہے کہ آپ انڈیا کے بغائر وہ چیمپین سٹوفی نہیں کرا سکتے ہیں آپ کو کوئی میڈل وے نکالنا پڑے گا ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت کوئی بھی پاکستان کا سٹیکھولڈر نہیں چاہے گا کہ نہ ہو ہم یہ بات بھی نہیں ہم اگر یہ بات بولیں کہ جی انگلینڈ آسٹریلیا آگئی اور انڈیا کیوں نہیں آرہی مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا نیوزیلینڈ ساؤتھ ایفریکا سب ہی ہمارے خدا چکے ہیں سوائے انڈیا کے ہمارے ریلیشنز جو انڈیا کے ساتھ ہیں وہ فرکٹنگ ٹرمز پہ نہیں خراب ہیں ہمارے صرف سیکیورٹی کے حد تک نہیں خراب ہیں ہمارے ایسے unavoidable ڈپلومیٹک ایشوز ہیں اور وہ اتنے لمبے دراز ارسے سے لنگران ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ صرف آئی سی سی کی اے جی ایم کے ڈائی لگ سے یہ پرابلم نہیں سولد ہونے جا رہا ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی پندرہ سال میں انڈیلز کے مقابلے میں ایک ایک انفیریورٹی والا ایک آگیا ہے یس their economy has done well they have become very good in few things and all ہمارا دیکھنے ہم نے جنرلی ایک شاہد اور ہے بھی اور چیزیں some things have gone worse ہمینا دوزار سال سے پاکستانوں compare کر رہے ہیں آج پندرہ سال کی میں بات کر رہا ہوں ہماری رمیز کی جو مجھے بہت بات لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے پاکستان کی جو at least کرکٹ فالوورز میں بکاوز آج سے ایک سال پہلے کل ہم جب اپنا شام کا پروگرام بھی کر رہے تھے تو ہماری ٹیم ایک کلپ نکال کا لے کر آئی تھی جس میں رمیز نے آج سے ایک سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو اتنا حلقہ کیوں لیتے ہو جو نے کہا کہ اگر انڈیان پاورفل ہو تو پاکستان بھی کم پاورفل نہیں ہے there is a difference بی سی سی آئی بہت ریوینیو کانٹریبیوٹ کرتا ہے انڈیا is a big market کرکٹ is not a global sport یہ بات سمجھ نی پڑے گی مخصوص ممالک کھیلتے ہیں فی فا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار I am the dominant power and all because دنیا فوٹبال کھلتے ہیں کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے انڈیا کے ساتھ ہیڈزون جسے ہم اور فیام میں کہتے ہیں پنگا لینا کی کسان کام نہیں ہے ایسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی ایکس کرکٹ جتنے بھی ہر دن سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ کر یہی باتیں کرتے ہیں کہ آخر کار بھارت پاکستان میں چیمپیون ٹافی کھیلنے کیوں نہیں آ رہا ہے جبکہ ہر دیش پاکستان میں آنا چاہتا ہے لیکن بھارت ہی ایک لوتا ایسا دیش ہے جو بھارت پاکستان میں نہیں آنا چاہتا دراصل آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی ایکس کرکٹر توتلا جاوید میاداد نے یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھارت کو پاکستان میں جرور آنا چاہیے اگر وہ نہیں آتا ہے تو ہم بھی بھارتی ٹیم کو بائیکورٹ کرنا چاہیے اور ان کے بینا ہی چیمپیانس ٹاپی کھیلنا چاہیے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایسا possible ہی نہیں ہے کہ چیمپیانس ٹاپی ہو اور اس میں بھارت نہ ہو ایسا مطلب آئی سی سی خود نہیں چاہیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو سستی کرکٹ بورڈ وہ کیا کر پائے گی آئی سی سی کو جب ریو نیو نہیں ملے گا اور جتنے بھی براڈ کاشٹر ہے مطلب جو آئی سی سی چیمپیانس ٹاپی کے آئی سی 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 کے جو سب ہی بھارتی ہے اور جتنے بھی سپانسر ہیں لگ بور 90% بھارتی ہیں تو آپ کیسے بھارتی ٹیم کو اس سے مطلب ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ایسا سمبھو نہیں ہے لیکن ان پاکستانیوں کو فیم چاہیے کیونکہ پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا جملہ بول دیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے اور مطلب انہیں فیم مل جائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کچھ کر لے گا کتنا بھی ناک رگڑ لیکن بھارتی ٹیم پاکستان جائے گی نہیں ایسا مطلب بھارتی ٹیم کو دیکھ کر افغانستان کرکیٹ بورڈ نے منا کر دیا بانگلہ دیش کرکیٹ بورڈ نے منا کر دیا تو وہیں کل مطلب آسٹیلیا کرکیٹ بورڈ نے ساپ سا منا کر میٹنگ ہونے والی جو کولمبو میں ہوگی یعنی سرلنکا میں اس میں تیہ ہوگا کس طرح سے ہوگا اور مطلب ہائیبریڈ موڈل کے طرح ہوگا یا پاکستان میں ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایسیسی نے پوری طریقے سے جانکاری دے دی ہے کہ مطلب ہنٹ دے دی ہے کہ آئی سیسی پوری طریقے سے ہائیبریڈ موڈل پر کھیرا جائے گا جب کچھ مقابلے پاکستان میں اور باقی جو پاکستان نہیں جانا چاہتا اس کے لئے دوبائی یعنی UAE میں سپٹ کر دیا جائے گا خیر اس پر آپ کی رائے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی این ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند مند ماترم